السلام علیکم، یہ محید پیرزادہ بھی نائن چوچو نیوز ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ریاض، پاکستان کے پرامنن ٹیلی ویجن آنکر پرسن، وی لاغر اور صحافی جنہیں گزشتہ سب دس بجے اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ پہ ٹول پلازا پہ گرفتار کیا گیا اور ابھی تک وہ حراست میں ہے پنجاب کی کوئی عدالت اپنی جورسڈکشن کو قبول ہی نہیں کر رہی جب انہیں پہلے گرفتار کیا گیا تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ اسلام آباد کے ٹول پلازا کے بالکل اوپر انہیں گرفتار کیا گیا جورسڈکشن اسلام آباد ہی کی بنتی تھی لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا آئی جی پی اسلام آباد کو آج صبح دس بجے طلب کیا گیا تو اسلام آباد کے آئی جی پی نے یہ کہا کہ یہ اسلام آباد کی جورسڈکشن نہیں بنتی اور یہ بتایا کہ انہیں اٹک رات کو ہی انہیں اٹک پنجاب میں جو پنجاب کا آخری آؤٹ پوسٹ ہے کے پی سے پہلے وہاں انہیں شفٹ کر دیا گیا تھا اٹک میں ایک سیشن خورٹ کی عدالت جہاں جج تنبیر صاحب نے ان کا کیس آج دوپہر کو سنا وہاں جب جج صاحب نے پولیس سے پوچھا کہ کس قانون کے تحت آپ نے انہیں گرفتار کیا پولیس کوئی سیٹس فیکٹری جواب اس کا نہیں دے سکی جب انویسٹیکیٹنگ آفیسر یا پروسیکیوشن سے یہ کہا گیا کہ ان کی کونسی ایسی سٹیٹمنٹ تھی وی لاغ کے اندر یہ ویڈیو کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ غداری کے زمرے میں آتی ہے جو افینس کانسٹیوٹ کرتی ہے اس کا بھی پروسیکیوشن کوئی تسلیب جواب نہیں دے سکی بلکہ جہاں تک ہماری انڈرسیننگ ہے اس پہ خاموشی رہی اس کے بعد جج صاحب نے جج تنبیر نے اٹک کے سیشن کورٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیس ایک ڈسٹرک پولیس یا پنجاب پولیس کا بنتا ہی نہیں ہے یہ پیکہ آرڈننٹ دو ہزار سولہ کے تحت بنتا ہے اس کا تعلق سائبر کرائم سے سائبر لاؤ سے ہے اس لیے جد صاحب نے یہ کہا کہ انہیں رابلپنڈی پولیس کے حوالے کر دیا جائے اور ایک سے زیادہ پنجاب کے ڈسٹرک کی پولیس اٹک پہنچ چکی تھی لگتا یہ تھا کہ گرفتار کرنے والوں کی منشاہ حکمتیانلی گول ہے بھی یہی کہ انہیں کسی ڈسٹرک کی پولیس کے حوالے کر دیا جائے یا انہیں ایسا گھمایا جائے پورے پنجاب میں تاکہ عید العزا کی جو ساری چھٹیاں ہیں جب چھٹیاں شروع ہو جائیں تو انہیں کسی عدالت سے ریلیف نہ مل سکے تاہم رابلپنڈی پولیس کے انہیں حوالے کر دیا گیا جد صاحب نے یہ حکم دیا کہ دس وجہ سے پہلے پہلے چونکہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو ایک عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے انہیں نے کہا کہ ان کو بیل کے لیے رابلپنڈی کی جو سیشن کورٹ نمبر 28 ہے کورٹ نمبر 28 ہے جو سائبر لاؤ سے ڈیل کرتی ہے بتایا جاتا ہے کہ پورے پنجاب میں یہ واحد کورٹ ہے جو سائبر کرائم اور سائبر لاؤ سے ڈیل کرتی ہے جب ان کو وہاں آپ سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے دو گھنٹے پہلے وہاں سمات ہوئی تو وہاں ایف آئیے فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر یا اسسسٹن پروسیکیوٹر جنرل نے وہاں آ کے یہ بیان ریکارڈ کروا دیا اپنا سٹیٹمنٹ کہ یہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں یہ تو ایف آئیے کے اور سائبر کرائم کے بنتے ہی نہیں ہیں یہ تو شاید پولیس کے بنتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایف آئیے ان کی کسٹیڈی لینے کو تیار ہے ہی نہیں یوں پاکستان کی قانونی ہسٹری کے اندر جو ہمیں وکلا بتا رہے ہیں ایک پہلی دفعہ ایک انتہائی یونیک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جہاں چوبی سے گھنٹے میں ایک شخص کو تین مختلف عدالتوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کا کیس پریٹ کیا گیا ہے اور کوئی بھی عدالت جو ہے اس کی جورسڈکشن نہیں لے پا رہی ہے کوئی بھی عدالت کی ایمبٹ میں وہ فال نہیں کرتا نہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایمبٹ میں جہاں اسلامباد سے ان کو گرفتار کیا گیا عبران خان ریاض اسلامباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے انہیں اٹک ڈال دیا گیا اٹک بھیج دیا گیا اٹک پہ وہ جورسڈکشن میں جت صاحب نے فیصلہ کیا نہیں ہے انہوں نے ایف آئی اے کے پاس بھیج دیا ایف آئی اے نے کہا اور جت صاحب یہاں تھے چودری پرویز اس پرنڈی میں انہوں نے کہا کہ یہ میری جورسڈکشن میں بنتے نہیں ہیں اب کہاں وہ جائیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے وکلا یہ آرگیو کر رہے ہیں جت صاحبان کے سامنے جت صاحب کے سامنے کہ آپ انہیں دوبارہ اٹک بھیجنے ہیں اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ پنجاب کے پانچ ڈسٹرک جس میں گجناوالا ہے جس میں چکوال ہے جس میں ٹوپا ٹیک سنگ ہے فیصلہ باد ہے ان کی گاڑیاں جو ہیں موبائلز وہاں پہنچ چکی ہیں عمران ریاض کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے تو جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جو ایرسٹ کرنے والے ہیں جو سکیمرز اور پلانرز ہیں یا پروٹرز ہیں ان کی منشاہ یہ ہے کہ عمران ریاض کو پورے پاکستانی میڈیا کے لیے ایک عبرت کی نشان بنایا جائے ان کو ایک پنشمنٹ کی اگزامپل ان کی سیٹ کی جائے تاکہ عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں کل آخری ورکنگ ڈے ہے فرائیڈے کا عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں اور پھر فرائیڈے کی چھٹیاں جب شروع ہو جائیں گی تو پانچ دن کی چھٹیاں ہیں یعنی ہفتے کی چھٹی ہے اتبار کی چھٹی ہے سومبار کی چھٹی ہے منگل کی بھی چھٹی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ بودھ کو بھی کوئی عدالت لگ سکے گی نہیں تو یوں ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان ریاض کو کم از کم ایک ہفتہ یا دس دن جو ہے اس کو مختلف جیلوں میں رکھا جائے تاکہ عمران خان ریاض چونکہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اٹھ کے بولنے والے جو تھے نظام کے خلاف وہ عمران خان ریاض تھے عمران خان ریاض کو اگر صدا دیں گے تو باقی سارے ٹیلی ویجن آنکر وی لاؤگز جو ہیں سیدھے ہو جائیں گے ڈر جائیں گے ایسا ہوتا نظر نہیں رہا کیونکہ تمام جو پریس کلپز ہیں جیسے اسلامباد پریس کلپ ہے باقی پریس کلپز ہیں وہاں پہ آج اسی حوالے سے مظاہرے بھی ہوئے تاکریر بھی ہوئیں وہاں بہت چاہ لوگ بھولے ہیں اس وقت صحافی سرکلز جو ہیں ان میں بہت غم و غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو کوئی ریزلٹس کے اس طرح کے بن نہیں رہے ایک ریاکشن لگ رہا ہے ایک رد عمل لگ رہا ہے اور یہ تمام کا تمام جو رد عمل ہے یہ انسیٹیوشنل سے زیادہ اس میں ایک انفرادی حیثیت لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی شخص کا یہ شخصی قسم کا غصہ اس میں ہے ایک انسانی غصہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے اس میں کوئی انسیٹیوشنل یا کوئی ریاستی یا کوئی حکمتی کردار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا دوسری جو سوچنا چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پہلے کہا کرتے تھے کہ آرگرمنٹ یہ ہے کہ پہلے بھی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے یقینی طور پر ہوا پاکستان کی تاریخ جو ہے صحافت کے حوالے سے وہ بڑی بدقسمت ہے بڑی تاریخ یہ تاریخ ہے لیکن یہ ہے کہ صحافیوں پہ حملے ہوئے صحافیوں کو اٹھایا گیا لیکن جب ایک مورل آوٹریج ہوا جب اس پہ ایک ردہ محل ہوا تو بارہ گھنٹے کے اندر یہ چوبیس گھنٹے کے اندر چھوڑ دیا گیا وائلنس ہوئی ہے اس پہ کوئی شک نہیں لیکن یہ جو چیز ہے کہ ایک کالے قانون کو جس کے طاعت ایک صحافی کو گرثار کر کے ہتھگڑیا لگائی گئی اس کو پابند سلاسل کیا گیا اس کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا کیا گیا اور اس کو اس کو ایک ایگزامپل بنایا جا رہا ہے ایسا قبض کم گزشتہ بیس پچیس برس پہ نہیں ہوا کہنے والی یہ کہتے ہیں کہ جنرل زیاؤلحق کا جو مارشلہ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا اس ملک اور اس ریاست کی اس مارشلہ کی تاریخ کا سب سے بترین زمانہ تھا انیس سو ستتر سے لے کے انیس سو اٹھاسی تت اس زمانے میں ضرور صحافیوں کو گرفتار کیا گیا شاید ہتھکڑیاں لگائی گئیں جھیلوں میں ڈالا گیا کچھ صحافیوں کو چار یا پانچ یا چھے صحافیوں کو کوڑے لگائے گئے وہ ایک بہت ہی بدترین زمانہ تھا پاکستان کی جو ریاست اور باشرے کے اور پاکستانی جمہوریت کے سامنے آج جو مسائل ہیں جو پاکستان میں اتنی ایک فرائگمنٹیشن ہے جو یہاں کلیشن کو کلچر انٹریڈوس ہوا جو ہیرمنٹ کلچر یہاں پہ انٹریڈوس ہوا جو ایک مذہبی منافرت انٹریڈوس ہوئی جو پاکستان میں اقلیتوں اور مائنورٹیز کے خلاف کعوارین بنے اور پاکستان میں ایک شخصی قسم کی جو ہے سیاست شروع ہو گئی اس سے پہلے نظریہ بیس پولٹکس ہوتی تھی ان تمام مسائل کی جو جڑھ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ جنرل زیاء الحق کے مارشلہ میں ان گینہ برس میں انیس سو ستتر اور انیس سو اٹھاسی کے دمیان رکھی گئی اور اس وقت اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں اس کے بعد بتطریق پاکستان اس اندھیری رات تو تاریخ رات سے نومدار ہونے لگا ایسا لگتا تھا کہ آپ ایک صبح کی طرف جا رہے ہیں جو چیز اب ہوئی ہے کہ ایک پرومیننٹ صحافی کو ٹیلیویشن آنکر پرسن کو وی لاؤگر کو ہفکڑیاں لے گئی گئیں اسے سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا کوئی عدالت اس کی جوریزرکشن لینے کو اتیار نہیں ہے کوئی اسے بیل لینے کو اتیار نہیں ہے یہ صورتحال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں گزشتہ چالیس پرس میں دیکھنے میں نہیں آئی ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی سے اسلامی ریببلک آف پاکستان کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہا کوئی تہذیب اور سیبلائزیشن کی طرف نہیں جا رہا بلکہ یہ ریاست اور یہ معاشرہ ایک تنزل کا شکار ہے جس میں کیوس جس میں فریکمنٹیشن بہت تیزی سے بھڑ رہی ہے بہت سے طبقائی فکر ایسے ہیں جنہوں نے کھل کے جو پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا آج انہوں نے کھل کے یا تو مضمت سرے سے کی ہی نہیں ہے یا انہوں نے بغلیں بجائی ہیں یا انہوں نے اگر مضمت بھی کی ہے تو ہاف ہارٹڈ طریقے سے کی ہے ایک ایکٹ کے مضمت نہیں کی اس سطح تک ہوا کہ پنجاب کے لاؤ مینسٹر دنہ مالک احمد خان صاحب جو میڈیا میں اپیر ہوتے رہے لوگوں نے حقیقت سمجھا کہ بہت ہی ڈیسنٹ ہیں پڑھے لکھے ہیں سوور ہیں خود بکیل ہیں انہوں نے بیٹھ کے ایک پریس کانفنس کر کے اس کالے قانون و کالے اقدام کو اس کالے کرتود کو انہوں نے ڈیفنڈ کیا جس سے ان کے چاہنے والے اور ایڈمائرز جو ہماری طرح کیا ہمیں کو بڑا دکھ ہوا کہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا رہا سکتا تھا کہ مالک احمد خان صاحب جو اس وقت پنجاب کے لاؤ مینسٹر ہے وہ اتنے برے فیل کو اتنے ظالمانہ فیل کو اتنی فیشزم جو ہے اس کو ایک لاؤ مینسٹر کی حیثیت سے ایک سیاستدان کی حیثیت سے ڈیفنڈ کریں گے اس سے پہلے جو واقعات ہوئے انہیں کبھی کسی حکومت نے ڈیفنڈ نہیں کیا حکومتوں نے ان کا حل نکالنے کی کوشش کی اگر وہ اس کا راستہ روک نہیں سکے تو انہوں نے مضمت ضرور کی انہوں نے حل نکالا کبھی ڈیفنڈ نہیں کیا اخلاقی طور پر تو یوں پاکستان اخلاقی بلندی کی طرف جانے کے بجائے اس وقت اخلاقی پستی کی طرف جو ہے وہ جاتا گامزہ نظر آتا ہے اور یہ ایک ایسی فیلڈ سٹریٹیجی ہے جس کا کوئی حل نہیں نکل پائے گا یہ توقع کرنا کہ امران ریاض یا ان کے چاہنے والے جو ہے ایک کروڑ سے زیادہ لوگ ان کو اٹھالیس یا بہتر گھنٹے میں سنتے ہیں ایک شخص کو اتنے پاپلر ہیں تو اس سے ان کی کیا پاپلرٹی کم ہو جائے گی کیا ان کا بیانیاں تبدیل ہو جائے گا یہ بات ماننے کو نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیا ریزرلٹس اچیف کیے جا رہے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سترہ جولائی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں زمنی پنجاب میں جہاں نظام کی کوشش ہے کہ حمزہ کو کم از کم تیرہ چودہ سیٹ نہیں دلائی جائیں یوں ان کو اسیمبلی میں اپنے آپ کو چیف منس سے ثابت کرنے کے لیے نو ووٹ چاہیے کیونکہ ایک سو ستتر ان کے پاس ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ حمزہ کو کوئی زیادہ ووٹ دلوائے جائیں اور وہاں پر جو مینجرز ہیں وہ یہ ریپورٹ کر رہے ہیں نظام کو کہ خاصہ مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت ہے پیٹرول کی قیمتیں ہیں ڈیزل کی قیمتیں ہیں شائع خورد و نوش کی قیمتیں ہیں تو اس وقت حمزہ کو جتانا جو ہے وہ خاصہ مشکل کام ہے اور اگر بہت ہی اوپن ویزبل طریقے سے ریکنگ کی جائے گی تو پھر ظاہر ہے اس کا بھی رد عمل ہوگا تو یہ اب تک کی صورتحال ہے کہ آپ سے بات ہوتی ہے Thank you